میں اپنے انڈوں کے لئے جگہ بنا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوستو ایک ایک پیر ادھر میں اپنا نیسٹ بنا رہا ہے انڈے دینے کے لئے اور انڈے پہ بیٹھے ہی ہے میرے السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو دوستو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دوو نے ماشاءاللہ انڈا دے دیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی ایک ہی دیا ہے دوسرا ابھی نہیں دیا دعا کریں کہ دوسرا بھی دے اور بچے نکلیں اچھی طرح انکیبیٹ کریں تو صبح آتی دوستو آج گوڈ نیوز ملی ہمیں دوستو ہماری پائٹ ڈاگ یہ وہ والی ہے جس کی دونوں ٹانگیں ہمارے پتہ نہیں کون سے والے پیرٹ نے کھالی تھی لیکن یہ دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلائنگ کرتی ہے یہ بہت اچھی بس اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے بنجے نہیں ہے اس کے لیکن باقی یہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھا آگا ہے کافی دوست مجھے پوچھ رہے تھے کہ وہ جو آپ کی دب کی کیا کنڈیشن ہے اب وہ ٹھیک ہے کیا ہے کیا نہیں اسے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ فلائنگ کرے گی ہے وہ دیکھیں وہ بھی دوستو ماشاءاللہ فلائنگ بہت اچھی کرتی ہے میرے کھاتی پیتی بھی ہے بس اس کے دونوں پنجے نہیں ہیں میں اپنے اڈیو کے لیے جگہ بنا رہا ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ایک ایک پیر ادھر اپنا اپنا نیس بنا رہا ہے اینڈے دینے کے لیے اور ایک چیز ہے دوستو وہ ابھی نکل گیا ہے یہ والی فی مل ہے دوستو یہ بیٹھیں تھے فی مل ہے اور اس کا یہ والا میل ہے یہ والا دوستو آج کے سوبر ماشاءاللہ بھی میں بول ملی ہے وہ دوستو یہ والا ہمارا پیر بھی جو بڑے سائز میں ہے بجز کا یہ بھی مستی کرتا ہے یہ بھی بہت جلد دوستو آنڈے دے گا ابھی تک ان کو میں نے کسی کجی میں دیکھا ہے بس یہ مستی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے فیڑ لے رہے ہوتے ہیں یہ دوکیاں دعا کیجئے گا دوستو کہ ہمارے بجز جلد از جلد بریڈ کریں اور ہماری بجز کا لونی فل ہو جائے دوستو جو ہمارے لاب ورڈ ہیں یہ بریڈ نہیں کر رہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں مجھے دونا میل ہی لگتے ہیں مجھے پی my friends چینڈ کروا کے لے گئے آئیے دوستوں ان کا بچہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہمارے ان کو بھی گریز ہے اس کو گریز کہتے ہیں جیسے ہمارے بلیک ڈینج کو ہو تھا لیکن اس کے دوبارہ بال آ رہے ہیں تو اس کے میرے وائٹ ڈینج میل کے بھی دوبارہ بال آ رہے ہیں ان کا بچہ بھی بڑا ہو گیا دوبارہ ان کے انٹے دیکھتے ہیں نہیں ہے ان کے انٹے کانچلے گے انہوں تی انٹے دیئے تھے دوستو ان کے تو انڈے ہی نہیں ہیں دوستو مجھے لگ رہے ہیں ان کے انڈے خراب ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ہی بچے بن کے مر گئے ہیں وہ دیکھو انڈا ٹوٹا ہوا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ دوستو ایک دو دن تک اس بچے کو بھی علیہ دا کر دیں یہ بچے بھی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ٹھیک تھاک ہیں بلکل پٹ فارٹ ہیں اور جو ہمارے ٹرمپیٹر چکس کے پیر ہیں دوستو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی پموز کام لگ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارے جو یہ والے چکس ہیں ہمارے ٹرمپیٹر پیر کے دونوں ماشاءاللہ ایکٹیو ہیلڈی ہیں اور جو یہ والا دوستو ان سے ہم نے پہلے لیدہ کیا تھا یہ باہر کچھ کھا نہیں رہا تھا دوستو سست ہو رہا تھا بیمار ہو رہا تھا اس لئے میں نے پکڑ کے دوستو دوسرے کیج میں کھانے میں کہتکیں کا ۔ یہ تھوڑا سا بڑا رہے ہو جاؤیں ہو فیر اس کو کویکنکہ اب ماں باپ سے بعد کو سے معالی فیرز دیا تھا اور وہ کھانے پھیناھ چھوڑ گیا بتاـ اور باہر بھی مار ہو رہا تھا recite ۔ اس لئے میں نے .... اس کو ادھر چھوڑ دیے اور دانا اور پانی اس کا رکھ دیے کہ یہ ایزی لی اپنا دانا اور پانی کھائے اور کچھ دن تک میں اس کو باہر چھوڑ دوں گا دل پر کو دوستو اس کی صبح کی ڈائیٹ ہم نے ڈال دی ہے الحمدلہ اس نے کھا لی ہے بیچ میں کبھی کبھی تو دوستو یہ کھانا پینا ہی چھوڑ جیتا ہے ایک دن دو دن یہ کھاتا نہیں ہے پریشان کر دیتا ہے یہ بیمار تو نہیں ہو گیا لیکن ماشاءاللہ دوستو ایک دو دن کے بعد یہ کھوڑ دی کھانے لگ جاتا ہے تو اس کو میں نے اوپر ہی چھوڑ دی ہے اس کو آزاد آج باندھا بھی نہیں ہے کیونکہ جو بیلا اور سنو بیلا ہے دوستو اس کو آپ کو پتا ہے وہ ہم نے مرگیوں والے ہاؤس میں ان کو شفٹ کر دیا وہ ادھر کیجز کے نیچے خوش ہیں ادھر اپنی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے دل پر کو نہیں پتا کہ ہماری بیلا اور سنو بیلا ہے بیچارہ چکرب گھرہ لگا کے آتا ہے ادھر کچھ ملتا نہیں ہے پھر آکے در بیٹھ جاتا ہے در اب خوش ہے یہ کیا لگا ہے وہ موہ پہ کیڑے لگا ہے کیڑے کھا رہا تھا تو اب دوستو اپنی مرگیوں کو کھولتے ہیں کبوتروں کو میں نے پہلے دانا کھلا دیا تھا کچھ دیر پہلے انہوں نے کھا لیا ماشاءاللہ وہ کیجز کی اندر ہی ہے آجو بی ڈک آجو 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 کدھر جا رہی ہو کھاؤ تم بھی کھاؤ ماشاءاللہ دوستو ہماری ڈک بھی ہماری مرگیوں میں گل مل گئی ہے جب سے میں نے یہ بائر اوپن ازار نہ چھوڑایا نا مرگیوں کو ماشاءاللہ ایک دوسرے کو مارتی ہے ان کا ادھر دل لگ گیا ہے تم بھی ادھر کھاؤ میرے پاس کیا کرنے آگئے ہمارے چکس بھی دوستو بڑے بڑے ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس بلیک مرگا تھا یہ اسی کے بچے ہیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ تین بچے بچے ہیں ایک دو اور تیسرا یہ والا ماشاءاللہ یہ دوستو بلکن گنجس ہے یہ تیکھیں اس کے جسم پر بال ہی نہیں ہو کیا شیب بن رہی ہے اس کی یہ سیم تو سیم اپنی ماں جیس ہے یہ والی جو اس کی ماں ہے باقی جو دو ہیں وہ اپنے باپ پہ گئے ہیں ایک اپنی ماں پہ دوستو باقی جو دو تھے وہ مر گئے تھے بیمار ہو گئے تھے دوستو بیلا اور سنو بیل کو ماشاءاللہ میں نے ان کا دھانہ ڈال دیا اور پانی بھی تر رکھ دیا اور دروازہ میں نے بند کر دیا مرگیوں کو باہر مکال دیا اور بیلا اور سنو بیل دوستو ادھر کھا کے ادھر اس کے نیچے چلے جاتے ہیں ادھر یہ بہت زیادہ خوش ہیں اور میں نے ان کو اب بھی دیکھا کھاتے ہوئے ادھر تو دوستو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں لیکن ادھر دوستو ماشاءاللہ ہم نے ان کو کھاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے کیونکہ ان کو بھوک لگتی ہے مرگیاں رات کو ادھر ہوتی ہیں تو مرگیوں کے سامنے یہ نہیں نکلتے ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ ادھر تو یہ ہمیں کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ کھاتے بھی ہیں ادھر تو یہ لگتا نہیں مارکیٹ سے کوئی اور بھی بڑھ لے کے آئیں گے دوستو ہم اپنے پیرڈ پورشن میں اضافہ کریں مارکیٹ جائیں گے انشاءاللہ کل اور بڑھ بھی لے کے آئیں گے اور اس کو بھی چین کروا کے لئے آئیں گے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل بخاری پیٹ ہاؤس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا کریں کہ ہمیں کوئی اچھا سا پیر ملے جو آگے بریڈ کریں